دوسری ویڈیو کے ساتھ جو آپ کی دکھائی کے مطلقہ ہے غروفی اقسام جو تقسیم کی گئی ہے وہ شکل و صورت کے علیہ سے غروف تحتی کی پانچ اقسام بنتی ہیں نمبر ایک کھڑے، نمبر دو پڑے، تیسرا اٹھے دارے والے، چوتھا سیجھے دارے والے اور پانچہ پرسی والے کھڑے میں علف اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف اور پڑے میں بے اور اس کے مطلقہ پے، تی، تے، سے وغیرہ اور یا یہ پڑے میں آتے ہیں، اٹھے دارے میں جیم اور آئین ہیں چیڑے دارے میں سین، سواد، کاف، یا وغیرہ اور پانچویں نمبر پر کرسی والے ہیں یہ وہ جو شکل کے لحاظ سے بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں اس میں را، دال، توہ، آ وغیرہ شامل ہیں آپ دیکھیں جیسے میں نے یہ ترتیب بنائی ہے علف اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے یا نیچے کی اوپر طرف جا رہا ہے یہ کھڑوں میں شمار ہوتا ہے نمبر دو پر میں نے بتایا پڑے ہوئے پڑے جو ہیں نمو بے ہے، تے ہے، تے ہے، تے ہے، سے ہے اور فا ہے، کاف ہے اور یا ہے تیسے نمبر پر جیم اور آئین یہ اُلٹے دارے والے ہیں اور یہ انتہائی مشکل ترین ہیں اُلٹے دارے والے ہو لیکن میں ایسے طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کے لئے یہ انتہائی آسان ہوتا ہے پھر سیڑے دارے والے ہیں، سیڑے دارے والے بھی کم مشکل ہیں یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ترتیب ایسی بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فلسلی بلکل آپ صحیح دارے کے حساب سے دکھیں گے اور پانچویں نمبر پر کرسی والے ہیں جس میں دال، ڈال، زال، را اور پڑے، زیئے، توازوہ اور ہا ہے اور یہ حروف جو ہیں یہ کرسی والے ہیں جیسے پانچویں نمبر پر میں نے یہاں پر وضعات کی ہے کرسی والی حروف یہ کرسی والی حروف ہیں تو مشکل ترین حروف میں سب سے زیادہ جو ہے جیم اور آئین ہیں اور اس کے بعد یہاں ہے یہ حروف ترجی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ تین حروف ہیں یہ خاص طور پر مشکل ہیں لیکن انتہائی آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا اب آتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ آتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے سبقی طرف جو حقیقی آپ کی ابتدا ہوگی